اسے چین ٹی وی اور بولتا کولم میں آج عنوان ہے گورنر پنجاب کا ایک تاریخی حکم مجھے اپنے ترکی کے سفر کے دوران وہاں پہ تیزی سے رونما ہونے والی مصبت تبدیلیوں کے حوالے سے مختلف لوگوں سے استفسار کرنے کا موقع ملا چند سالوں میں ترکی نے اپنی قومی شناخت تہذیبی اقدار اور معاشرتی رویوں میں کیسے انقلاب برپا کر لیا اور ہم ان جہاد میں مسلسل تنزلی کا شکار کیوں ہوتے جا رہے ہیں یہ میرے لئے معمہ تھا جمع کی گئی معلومات کی روشنی میں جو نتیجہ سامنے آیا وہ میرے لئے بہت حیران کن بھی تھا اور حوصلہ افضاء بھی مجھے بتایا گیا کہ طیب اردگان نے اقتدار سنبھالتے ہی حکم جاری کیا کہ پورے ملک کے سکولوں کالیجوں اور جامعات میں صبح کا پہلا پیرٹ قرآن مجید کو قومی زبان میں ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا اسی طرح تمام سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں بھی صبح کا آغاز تلاوت اور اس کے ترجمے سے کرنے کو بھی لازمی قرار دے دیا گیا گویا پورے ملک میں دن کے آغاز کا پہلا گھنٹہ اللہ کی سچی اور ہمیشہ رہنے والی کتاب کے ساتھ گزارا جانے لگا لوگوں کا کہنا تھا کہ ہماری کامیابی اور اسلامی اقدار کے احیاء کا یہ نکتہ آغاز تھا جو بہت کلیل عرصے میں ساری صورتحال میں تبدیلیوں کا سبب بنا اس کے بعد ہر گزرنے والا دن ترکی کے لیے خوشحالی اور نیک نامی کا پیام لے کر آیا اس حکم کے نافذ ہونے سے پہلے ہمارے بچے تو کیا کئی شادی شدہ نوجوان بھی قرآن پڑھے ہوئے نہیں تھے اور صرف ایک سال کے کلیل عرصے میں ترکی کی بیشتر آبادی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کے قابل ہو گئی کہنے کو یہ ایک چھوٹا سا کام ہے لیکن اس کے نتائج بہت سمر آور ثابت ہوئے جنہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے پنپتے دیکھا گورنر پنجاب چودری محمد سرور بہت وضع دار اور رکھ رکھاؤ والے آدمی ہیں سیاست کو سیاست اور دوستی کو دوستی کی جگہ پر رکھنے کا ہنر جانتے ہیں دوستی نبھانے اور تعلقات کو لے کر چلنے کی جادوگری جانتے ہیں برطانی اور پاکستان میں ان کے کچھ حباب سے میری بھی شاناس آئی ہے جن سے ہمیشہ ان کے بارے میں نیک نامی ہی سننے کو ملی انہوں نے ایک ایسا ہی شاندار اور ہمیشہ زندہ رہنے والا کام کیا ہے جس کے تحت پنجاب کے چھوٹی تعلیمی داروں اور جامعات میں ڈگری مکمل کرنے والوں کے لیے قرآن کریم کے مختلف حصوں کو بتدریج ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کی شرط رکھی گئی ہے ان سے ہونے والی ملاقات میں میں نے سوال کیا کہ آپ کے طرف سے کیے گئے اعلان پر کہاں تک عمل درامد ہو سکا تو انہوں نے جواب میں خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ شروع میں تو اس حوالے سے کافی رکابٹیں اور پس و پیش کا سامنا کرنا پڑا لیکن اب یہ حکم نافذ العمل ہو چکا ہے جس کی تصدیق پچھلے دنوں اخبار میں پنجاب کیرکلم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کے چھپنے والے اشتہار سے بھی ہو گئی جس میں اول سے گیارمی جماعت تک قرآن مجید کو لازمی مضمون کے طور پر پڑھائے جانے کی اطلاع دی گئی تھی جس میں مختلف جماعتوں کے لیے مختص کیے گئے پاروں کی تفصیل بھی درش تھی امید ہے کہ اسی طرح کا میکنزم ڈگری کلاسیس کے لیے بھی بنا لیا گیا ہوگا جس سے بجا طور پر سراہا جانا چاہیے اگر یہ سلسلہ حقیقی معنوں میں جاری ہو جائے تو یقیناً مستقبل کے بارے میں اچھی پیشنگوئی کا تعاین کیا جا سکتا ہے عہدے اور وزارتیں آنی جانی چیز ہیں لیکن گورن پنجاب نے اس تاریخی حکم کو نافذ کرنے کے عملی اقدامات کر کے نہ صرف اپنے لیے نیکنامی اور تاریخ میں زندہ رہنے والا کام کیا ہے بلکہ ہماری آئندہ پر وان چڑھنے والی نسلوں کے مستقبل کو بھی محفوظ بنایا ہے قرآن حکیم کو نہ صرف ترجمہ کے ساتھ پڑھنا بلکہ اس کی گہرائی میں اترنا سب کلمہ کو مسلمانوں پر لازم ہے اور یہ کام اگر عملی زندگی میں داخل ہونے سے پہلے ہو جائے تو معاشرے میں مصبت قدروں کے استحکام کی طرف پیش قدمی کی جا سکتی ہے اگر اس کو ہماری بیورکریسی اور مذہب بزار پرائیویٹ تعلیمی اداروں نے مذاک نہ بنایا اور واقعی ہر ڈگری کو ترجمہ قرآن کی صلاحیت کے ساتھ مشروط کر دیا تو اس میں خیر کے بہت سے پہلو کار فرما ہے گزشتہ برس ربیل اول کے موقع پر محکمہ وقاف مذہبی امور کے زیر احتمام سبائی سیرت کانفرنس میں بی گورنر صاحب کی گفتگو میں بہت سچائی اور چمک محسوس ہوئی تھی جب انہوں نے اس موقع پر بہت دلخراش حقیقت کی اکدہ کشائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ بزرگوں کے مزارات پر نظرانوں کی صورت میں جمع ہونے والی رقم کو قانون سازی کے بعد محکمے کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ کے لیے استعمال کرنے کی بجائے ان بزرگوں کی تعلیمات کو عام کرنے یا دیگر رفاہ عامہ پر خرچ ہونا چاہیے یہ کام بھی اگر ان کے فیصلے کے مطابق ہو جائے تو واقعی ایک انقلابی قدم ہوگا گورنر ہاؤس کی یہ دیواریں کتنے ہی باسیوں سے آباد ہوئیں اور آئندہ بھی آباد رہیں گی لیکن قرآن حکیم کے حوالے سے ان کا کیا گیا فیصلہ اور حکم نہ صرف ان کے لیے توشہ آخرت ثابت ہوگا بلکہ معاشرے میں تیزی سے پھیلتی ہوئی لا دینیت اور افراد تفری کے دفان کے آگے بند باندے میں بھی معاون ہوگا کیا یہ اچھا ہو اگر اس طرح کا حکم نامہ وزیر اعظم سیکیٹریٹ سے بھی جاری ہو اور قرآن کی تعلیم کا دائرہ پورے ملک کی درسگاہوں سرکاری اور پرائیویٹ اداروں میں ہر جگہ نافذ ہو جائے اس بظاہر انتہائی آسان لیکن بہت سوت مند فیصلے سے پورا بلک قرآن حکیم کی برکات کے حسار میں آنے کے ساتھ ساتھ ریاست مدینہ کے حقیقی تصور کے طرف بھی عملی پیش قدمی کر سکے گا لمحہ موجود میں کیے گئے مصبت فیصلے مستقبل میں ارض وطن کی تعمیر و ترقی اور افراد کی ذہنی و اخلاقی تربیت کے آفاق اور روشن کرتے جائیں گے سو دیر کس بات کی اس کولم کے چھپنے کے بعد بہت سی آرہ دوستوں کی طرف سے عباب کی طرف سے اور کولم ریڈرز کی طرف سے آئیں اور اس میں ایک رائے بہت اہم تھی جو اس کولم کا حصہ میں بنانا چاہتا ہوں اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس حکم کو روایتی انداز سے اور خانہ پوری کے انداز میں پورا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے لیے بقاعدہ طور پر آہ قرآن کریم کا علم رکھنے والے اور قرآن کریم کو قرآن اور اس کے ترجمے کو سمجھنے والے اسادزہ کی تائناتی بھی تعلیمی ادارہ میں بہت ضروری ہے اور اس کے لیے جو دینی آہ درسگاہوں سے فارغ تحصیل لوگ ہیں درس نظامی کی ہوئے لوگ ہیں ان کو آہ جابز دی جائیں اور ان کو قرآن کریم کی آہ اس تعلیم کے ساتھ جوڑا جائے تاکہ یہ قرآن کریم کے ترجمے کے ساتھ پڑھنے کا کام صحیح ہاتھوں میں دیا جا سکے اور یہ صحیح معنوں میں آگے بڑھ سکے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ